محمد کامران دیگر امور بھی زیرے غور آئیں گے اسی پر بات کریں گے ہمائے نمائندے شہباز احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شہباز بتائیے گا امور بھی زیرے غور آئیں گے اس پر جو ہے وہ بسگو ہوگی اجلاس میں تینجر وفاکی مدرہ اس کے لابہ مسلحہ فواج براہان جرمیت رینچیف آسطا افتمیٹی جو ہے وہ شریف ہوں گے وزیراعظم کو جو ملکی سیکیورٹی سورتحال ہے اس پر جو ہے وہ اس پر بیٹنگ دی جائے گی اس پر ساتھ جو یہ جانی کی افتر پیدا ہوئی اس پر اجلال پر اس مالے جو ہے وہ آدھا کیا جائے گا تو کل کا اجلاس بہت اہم ہے جو کل تفیار وزیراعظم ہاؤس پر ہوگا اس پر اجلال پر اجلال پر اجلال پر بیٹھے گی اور کل کا اجلاس پر اہم ساتھ لیو ٹھیک ہے شہباز احمد آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ حکومت اور مذہبی تنظیم کے درمیان مذاکرات کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے وفاقی وزراء شیخ رشید الرنور الحق قادری احتجاج ختم کرنے پر قائل کرنے کی کوششیں شروع کرتے رہے مذاکرات کے لیے مولانا سعید رزوی کو خصوصی طور پر لاہور سے اسلامباد لائے گیا حکومت اور مذہبی تنظیم میں پھر مذاکرات کوششوں کے باوجود بن نہ سکی بات سڑک کا تنازہ میں اس پر نمٹانے کی کوشش وفاقی وزراء شیخ رشید الرنور الحق قادری نے پھر مفاہمت کا ہاتھ بڑھا دیا ذرائع کے مطابق مذاکرات کی جگہ کو خفیہ رکھا گیا مولانا سعید رزوی کو خصوصی طور پر لاہور سے اسلامباد لائے گیا مفتی محمد عمیر الزہری اور علامہ غلام عباز فیضی بھی باتچیت کا حصہ تھے ذرائع کے مطابق مذاکرات بھی نتیجہ ہونے پر حکومتی مشہنری حرکت میں آگئی مذہبی جماعت کے کارکنوں کو وزیر آباد کے قریب روپنی کی ہدایت جاری کر دی گئی حکومت نے واضح کر دیا کہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے احتجاج ختم کرنا ہوگا وزیر آلہ پنجاب نے عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کی ہدایت کر دی عثمان بزار کی زیر صدارف اجلاس میں مذہبی تنظیم کے احتجاج سے پیدا شدہ صورتحال پر غور کیا گیا وزیر آلہ نے واضح کیا کہ معاملات زندگی متاثر نہیں ہونے دیں گے ریاست ہر صورت اپنی ذمہ داری نبھائے گی معاملات زندگی متاثر نہیں ہونے دیں گے ریاست ہر صورت اپنی ذمہ داری نبھائے گی پنجاب حکومت نے پلین واضح کر دیا وزیر آلہ پنجاب عثمان بزار کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس ہوا مذہبی تنظیم کے احتجاج سے پیدا شدہ صورتحال پر غور عثمان بزار کو امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی وزیر آلہ نے واضح کیا عوام کے جان و مال کا تحفظ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے ریاست ہر صورت اپنی ذمہ داری نبھائے گی شہر پسندی میں ملوث افراد کے خلاف ایکشن لیا جائے گا عثمان بزار کا کہنا تھا راستوں کی بندش سے عوام کی تکلیف پر معذرت خواہ ہیں پنجاب حکومت نے احتجاج کے دوران پلیس پر گولیاں چلانے والوں کی شناخت کی کوششیں تیز کر دیں وزیر قانون راجہ بشارت نے مطالقہ اداروں کو ہدایات جاری کر دیں واضح کیا کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے پلیس والوں پر گولیاں کس نے جلائیں قانون کے ساتھ کھلوار کس نے کیا پنجاب حکومت شناخت کے لیے سرگرم وزیر قانون راجہ بشارت نے مطالقہ اداروں کو ہدایات جاری کر دیں وزیر قانون نے واضح کیا کہ کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے فائرنگ کرنے والوں کی شناخت کر کے فوری گرفتار کیا جائے گا صوبائی وزید کا کہنا تھا کہ احتجاج سے پنجاب کے لاکھوں عوام متاثر ہو رہے ہیں مذہبی تنظیم کے عراقین کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے احتجاج کی وجہ سے بیماروں، مسافروں اور طلبوں اور طالبات کو پریشانی کا سامنا ہے تشدد کے بجائے پور عام طریقہ اختیار کریں اسلامباد کے طرف مارج کرنے والے مذہبی جماعت کے کارکوں گجرانوالا پہنچ گئے تمام کاروباری مراکز، سرکاری اور تعلیمی ادارے بند ہیں انٹرنیٹ سرویس اور موبائل سرویس مواصل ہے مظاہرین کو روکنے کے لیے پنچناب، ٹول پلازا سے، نہر پل، سرائے عالم گیر تک جگہ جگہ کنٹینرز اور رکاوٹیں وزیر آباد چناب پل کے قریب جیٹی روڈ پر خندقیں کھود دی گئیں مظاہرین کا اسلامباد کی جانے بلانگ مارچ، پولیس کی جگہ جگہ رکاوٹیں اور خندقیں مظاہرین رات کاموکی میں گزار کر صبح آگے روانہ، تمام رکاوٹیں عبور کر کے مظاہرین گجرام والا میں داخل ہو گئے مظاہرین کو روکنے کے لیے چناب، ٹول پلازا پر، نہر پل، سرائے عالم گیر تک جگہ جگہ کنٹینرز اور رکاوٹیں وزیر آباد کے قریب جیٹی روڈ پر خندقیں کھود دی گئیں دریائے چناب کے پل پر تائینات پولیس فورس کو الٹ کر دیا گیا اور ساتھ ساتھ حکومت پنجاب نے مظاہرین سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی فائنل کر لی سبائی پولیس کو رینجرز کے ماتحد کرتے ہوئے مظاہرین کے خلاف فائر اور مناسب طاقت کے استعمال کے اختیارات دے دیئے ویسے بھی چماعت کی جانب پیش گتمی حکومت پنجاب نے بڑا فیصلہ کر لیا پنجاب پولیس کو رینجرز کے ماتحد کر دیا سبائی وزارت داخلہ نے رولز آف انگیجمنٹ ٹیک کرتے ہوئے رینجرز اور پولیس کو شرپسن مساہرین کے خلاف فائر اور متناسب طاقت کے استعمال کے اختیارات دے دیئے مساہرین نے شہری املاک رینجرز یا پولیس پر حملے کی کوشش کی یا خطرہ محسوس ہوا تو طاقت اور فائرنگ کی جاست ہوگی امن اومان کی صورتحال کو کابو میں کرنے کے لیے ویسے ریالہ پنجاب عثمان بستار نے اہم اجلاس آج طلب کر لیا اجلاس میں ویسے ریالہ کو امن اومان سے مطالق پریفنگ دی جائے گی مسئلہ بھی جماعت کے احتجاج کے باعث اہم شہرہیں بند ہونے سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے ٹرین، میٹرو بس اور پبلک ٹرانسپورٹ کو روک دیا گیا ہے جس سے معمولات زندگی متاثر ہو رہے ہیں مسئلہ بھی جماعت کا مارچ اہم شہرہیں بند نسام سندگی ترہم پرہم میٹرو بس اور پبلک ٹرانسپورٹ بند ٹرین کا پئیہ بھی رک گیا ترجمان ویڈ بے کے مطابق لاہور اور راول پنڈی کے درمیان چلنے فالی صبح و قرام اسناباد ایکسپس اور راول ایکسپس کو دونوں اطراف سے موطل کیا گیا ہے پشاور سے کوئیٹا جانے والی جعفر ایکسپس بھی پشاور اور لاہور کے درمیان نہیں چلے گی گرین لائن کا پئیہ بھی راول پنڈی اور لاہور کے درمیان چیم رہے گا مری روڈ دوسرے روز بھی ٹرائفک کے لیے بند ہے میٹرو بس اور پبلک ٹرانسپورٹ بند ہونے سے شہری پیدل چلنے پر مجبور ہیں تعلیمی دارے، تفاتر، بینگ اور تجارتی مراکس بھی مکمل طور پر بند ہیں سرکاری اسپتالوں کو چانے والے راستے بھی سیل ہیں جس سے مریسوں اور ان کے ہرے خانہ کو شدید پریشانی کا سامنا ہے عبدالقودوس بزنجو کا بلا مقابلہ وزرعالہ بلوچستان بننے کا امکان ہے وزرعالہ بلوچستان کے لیے عبدالقودوس بزنجو کے مقابلے میں کسی نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے صوبائی اسمبلی کا اجلاس کل صبح دس بجے ہوگا ایوان، قوان، قوائد کے مطابق بازابتہ طور پر عبدالقودوس بزنجو کے انتخاب کا اعلان کرے گا کون بنے گا بلوچستان کا حکمران، فیصلہ کل کرے گا منتخب ایوان بلوچستان اسمبلی کا اجلاس کل صبح دس بجے ہوگا ارکان جام کمال کی جگہ نئے وزرعالہ کا انتخاب کریں گے نئے وزرعالہ کل شام کو ہی عہدے کا خلف اٹھائیں گے بی اے بی اور اتحادیوں نے عبدالقودوس بزنجو کو میدان میں اتار دیا جان جمالی سپیکر کی کرسی کے لیے سامنے آگئے عبدالقودوس بزنجو کے لیے پانچ کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے دوران اجلاس اسمبلی کے دروازے عام افراد کے لیے کھلے رہیں گے صرف خصوصی پاس کے حامل افراد کو داخلی کی اجازت ہو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے بعد عبدالقودوس بزنجو نے میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ سب کی مشاورت کے ساتھ چلیں گے اب باتیں نہیں کام بھی ہوتا نظر آئے گا جام کمال کے شکر گزار ہیں کہ پارٹی بچانے کے لیے مستعفی ہو گئے ان کا کہنا تھا کہ جب ان کے پاس واضح پلان ہوگا تو قوم کو بتائیں گے میرا کام بولنا نہیں ہے میرا کام دلیور کرنا ہے بولنے کے لیے جو بولتے ہیں ان کی ورزی ہے ابھی تک تو کاغذ جمع ہو رہے ہیں جب مجھے پتا چلے گا جب میں حلف لوں گا آپ کے سامنے اپنا پلاننگ رکوں گا اور جو میں صرف پلاننگ نہیں رکوں گا باتوں کی حد تک نہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چیزیں گرون پہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا اور پرانوں نے اگر مجھے بھی تک تو لگ رہا ہے کہ ایک ہی کنڈیڈیٹ ہے اگر یہ ہو جاتا ہے بلا مقابلہ میں مشکور ہوں تمام بولستان کے پارٹیز کا سموت لی جام صاحب کا بھی مشکور ہے جام صاحب نے پارٹی بچانے میں جو کردار ادا کیا استفاہ دیا امید ہے کہ چیزیں بہتر ہوں گے اور پلاننگ میں آپ کو کل دوں گا جو میں اسی ٹیم کہوں گا اور جو چیز ہونا ہے اسی ٹیم ہوں دیکھیں ابھی تک سیاست میں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے گھنٹا ہے کنڈیڈیٹ آتے ہیں نہیں آتے ہیں راتوں رات گھنٹوں میں چیزیں چینج ہوتے ہیں جو ہی مجھے اختیار ہوگا کہ آپ اب گھوم کے لیے کیا کریں گی وہ میں بتا ہوں پیٹرولیوم ڈیلرز کے پروفکٹ مارجن میں اضافہ کیا جائے مارجن چھ فیصد مقرر کیا جائے اضافہ نہیں کیا گیا تو پانچ نویمبر کو ملک بھر میں پیٹرول پمپس بند کر کے ہر کال کریں گے آل پاکستان پیٹرولیوم ڈیلرز ایسوسییشن نے اعلان کر دیا پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمارے ساتھ کیے گئے کسی وعدے اور یقین دہانے پر عمل نہیں ہوا پیٹرولیوم ڈیلرز کے سبر کا پیمانہ لبریز پانچ نویمبر کو ملک بھر میں ہر کال کا اعلان اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں آل پاکستان پیٹرولیوم ڈیلرز ایسوسییشن کا کہنا تھا کہ حکومت نے ڈیلرز مارجن بڑھانے کا وعدہ کیا مگر وعدہ پورا نہیں ہو سکا اخراجات میں تین گناہ اضافہ ہو چکا ہے ہمارا مارجن کم از کم چھ فیصد مقرر کیا جائے صدر پیٹرولیوم ڈیلرز ایسوسییشن کا کہنا تھا گزشتہ روز ہم ماتذر نے خط لکھا دی اگر پیٹرولیوم ڈیویجن احران کرے تو ہم مذاکرات کا سوچ سکتے ہیں سپریم کورٹ نے نسلہ ٹاور کے بعد تجوری ہائٹس کو بھی غیر خانونی قرار دے دیا خود گرائیں گے یا عدالت حکم دے عدالت نے بلڈر کو فیصلے کے لیے کل تک کی محلت دے دی چیف جسس نے نماز دیے کہ یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے اگر نہیں رکا تو کبھی نہیں رکے گا جو بھی سٹرکچرڈ ڈیٹونیٹر سے گرانے کا حکم دیں گے نسلہ ٹاور کے بعد تجوری ہائٹس بھی غیر خانونی قرار امارات خود گرائیں گے یا عدالت حکم دے چیف جسس نے بلڈرز کو کل تک کی محلت دے دی سپریم کور کراچے ریجسٹری میں ریل بیر آسی پر تجوری ہائٹس کی تعمیر سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے ریمارکس دیے کہ متعلقہ بلڈرز دستاویزات سے زمین کی ملکہ ثابت نہیں کر سکے دستاویزات میں رد و بدل کیا گیا ہے یہ زمین کسی کی بھی ہو آپ کی نہیں چیف جسس سے متنبع کیا ہے کہ یہ تیہ ہو چکا ہے کہ مارات خیر قانونی ہے فائنڈنگ دے دیں گے یہ بلڈنگ بھی فارغ ہوگی کل تک پلائنٹ سے پوچھ کر بتائیں خود گرائیں گے یا ہم حکم دیں سپریم کورٹ نے مارات گرانے سے متعلق کل تک جواب ترپ کر لیا چیف جسس نے ریمارکس دیے کہ یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے اگر نہیں رکا تو کبھی نہیں رکے گا آپ پیسے دے کر ریمنیو سے کچھ بھی کرا سکتے ہیں جو پیس ٹریکچر ہے ٹیٹونیٹر سے گرانے کا حکم دیں گے سمات کل تک کے لیے ملتبی ہو گئی